دوسری چیز یہ ہے اور یہ ایک بس پائنٹ میں مرز کروں گا میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو افواہیں ہیں افواہوں کو تو لوگ فوراً قبول کر کے اس کا تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا یہی بات ہوتی ہے بھائی حلال میں مر جاؤگے مولیوں کے طرف نہ جاؤ تباہ ہو جاؤگے لوگ اتنا اچھا بھئی یہ تو سن کے فوراً حالانکہ اس پر قرآن نے بھی دلیل دی ہے حدیث نے دلیل دی ہے رزق حلال کمائیں گے برکت ہوگی اس کو سن لیا اب جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول بیان فرما رہے ہیں جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق دروازے کھول دیتا ہے ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جو اس کا تصور میں بھی نہیں ہوتا صحیح اس کی طرف نہیں آئیں گے اس میں شک و شبہ ہے لیکن ان افواہوں کے اوپر یقین اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھیں حد تل امکان کوشش ہوتی ہے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں آپ بھی ہیں دیگر لوگ ہیں اب یہ پوسیب ہے آج کے دور میں آپ اچھے انداز سے پڑھیں آپ دین بھی حاصل کریں آپ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے اندر اپنے قدم جمائیں رزق حلال کے پچاس ذرائع اختیار کریں بس دین کا نقصان نہ ہو آپ کورسز کریں مختلف قسم کے کہ گھر بیٹھ کر بچیاں بھی میں بچیوں کو خاص طور پر کہتا ہوں ان کو ایسے کورسز کروائیں گھر بیٹھ کر کمپورٹر پر بیٹھ کے وہ ارننگ کر سکیں پھر دیکھیں دیندار اگر دیندار کے پاس ایک مطلب کرولا چل رہی ہوگی لے کے اور گھر اس کا ہے تو کون ہے وہ دیندار کو بیٹی نہیں دے گا صحیح بات تو یہ ہم لوگوں نے خود بعض وقت دین کو دینا چاہتے ہیں لیکن صرف وہی آپ کی باتی ہم نے وہ دین کو دین کو اصل میں ایسا کر دیا ہے باز لوگوں نے کہ وہ کہتے ہیں آپ دنیا کے طرف جس کو دنیا کہہ رہے ہیں حالانکہ اگر آپ دنیا بھی رسک حلال کمارہ ہیں اور ایک دنیا بھی ترقیش دار شریعت میں رہ کر کر رہے ہیں تو وہ بلکل طیب حلال اور شریعت اس کی خود اجازت دیتی ہے تو یہ سمجھ دیں کی ضرورت ہے دونوں جانب کو